دوستو جب بھی مارچ کا مہینہ آتا ہے تو پاکستان میں عورت مارچ کے نام سے دجالی فتنہ سر اٹھانے لگتا ہے اور کھلے آم سب مردوں کے سامنے یہ عورتیں اپنی نمائش کر کے پھر یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ یہ مرد درندے ہیں اور ہمیں ان سے آزادی چاہیے جبکہ یہ خود عورتیں مارچ کے نام پہ اپنی عزت خود اپنے ہاتھ پہ رکھ کے ان کے سامنے پیش کر رہی ہوتی ہیں تو دوستو یہ عورت مارچ کیا ہے یہ عورتیں آخر کیا اور کون سے حقوق مانگنا چاہتی ہیں جو آج تک انہیں نہیں مل سکیں اور اس عورت مارچ کی کیا ریالیٹی ہے یہ سب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں سلام علیکم دوستو سیریز آف جرنل ڈسکشن دوستو ہم نے اس چینل پہ جرنل ڈسکشن کی ایک سیریز شروع کی ہے جس میں ہم دنیا کے تمام کرٹیکل اور انٹرسٹنگ ٹوپکس کے اوپر جرنل باتیں کیا کریں گے اور ان تمام ٹوپکس کو اس ہی وی میں سمجھنے کی کوشش بھی کیا کریں گے جس سے آپ کو بھی بہت ہی فائدہ ہوگا تو اب بات کرتے ہیں اس مارچ کے بارے میں دوستو پاکستان میں یہ عورت مارچ سب سے پہلے آٹھ مارچ دوہزار اٹھارہ کو کراچی میں منایا گیا تھا اور دوہزار اٹھارہ سے لے کر ہر سال یہ عورت مارچ پاکستان کے مختلف حصوں میں منایا جاتا ہے جن میں یہ عورتیں اپنے حقوقوں کا دعویٰ کرتی ہیں جس میں پھر یہ مختلف قسم کے انتہائی شرمناک نعرے لگا رہی ہوتی ہیں جو کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں ایسے کون سے حقوقیں جو یہ کچھ مخصوص اور ایک سازش کے تحت تیار کردہ یہ عورتیں مانگ رہی ہیں اگر کوئی ایسا جنون مسئلہ ہوتا جہاں پہ لگتا کہ ہاں واقعی میں ان کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے تو پھر سب لوگ پھر ان کا خود ساتھ دیتے اور یہ اپنے حقوق مانگنے کے لیے جو عورتیں آ رہی ہیں تو یہ خود اپنی گارڈیا ڈرائیو کر کے وہاں پہ پہنچ رہی ہیں اور ایسا کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ ان کے اوبر کسی نے ظلم کیا ہو ان کا خود کارڈ ڈرائیو کر کے آنا اور پھر ایسے لباسوں میں آنا جسے دیکھر ایسا لگتا ہے کہ ان کی زندگی میں سوائے اسلام کے سب کچھ ہے یعنی انہیں زندگی کی ہر ایک ایسائش فرام ہے لیکن پھر بھی یہ اتنی بدقسمت ہے کہ سڑکوں پہ لاؤڈ سپیکر میں گانے لگا کر یہ اپنے حقوق مانگ رہی ہوتی ہیں کیونکہ دوستو اگر ان کی زندگی میں تھوڑا سب ہی اسلام ہوتا نا تو انہیں یہ معلوم ہوتا کہ اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے جاتے تھے اور اسلام سے پہلے عرب میں اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ اسے کتنی شرمندی کی سمجھتے مگر یہ اسلام ہی تھا جس نے آ کر عورتوں کو ایک ردبہ دیا ایک لیول دیا کہ اگر عورت ماں ہے تو اس کے کیا حقوق ہوں گے اگر بیوی ہے تو اس کے کیا حقوق ہوں گے اگر بیٹی یا بہن ہے تو اس کے کیا حقوق ہوں گے خواہ ہر درجے میں اسلام نے انہیں عزت دی ہے اور آج یہی عورتیں اٹھ کر اسلام کو چیلنج کر رہی ہیں دوستو اصل میں عورت مارچ کے پیچھے ان عورتوں کا مطالبہ تو بظاہر یہ ہے کہ ہمیں حقوق دیے جائیں مگر اصل میں ایسا نہیں ہے اصل میں یہ مارچ کے پیچھے ان کا جو اصل مدہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہومو سیکچوالٹی کو لیگل کروانا جاتی ہیں یہ پاکستان میں اور جو حقوق یہ مانگ رہی ہیں اصل میں وہ یہی ہومو سیکچوالٹی اور الگی بیٹی یعنی گیز لیزبین بائی سیکچول ٹرس جنڈر کو ان کے لیے لیگل کر دیا جائے اور یہ دجالی مقصد کامیاب ہو جائے کیونکہ اگر آپ ان کی عورت مارچ کی ویڈیو دیکھیں تو اس میں جب انکر پرسن ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کون سے حقوق چاہیے تو اس میں پھر یہ کہتی ہیں کہ ہمیں انسان سمجھا جائے ہمیں آزادی دی جائے مطلب یہ اتنا بڑا عورت مارچ کر کے دھول باجے گانے لگا کر آپ صرف یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ہمیں انسان سمجھا جائے تو یہ خود کنفیوز ہیں کہ ہمیں چاہیے کیا آخر عورت مارچ کے چکر میں یہ گھر سے تو نکل آتی ہیں لیکن جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیا چاہیے آپ کو کون سے حقوق چاہیے تو پھر ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے کیونکہ اصل میں ان کا مقصد حقوق ہیں ہی نہیں ان کا مقصد ہومسیکچوالیٹی ہے ان کو مردوں سے آزادی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کی فوج میں ایک کا سیرتادات عورتوں کی ہوگی تو دوستو اس عورت مارچ کو دے کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ اگر آج دجال نکل آئے تو کیا یہ عورتیں اس کا ساتھ نہیں دیں گی کیونکہ دجالی نظام کا شروع سے یہی مقصد ہے کہ ان کے اندر ہومسیکچوالیٹی کو عام کر کے ان کا فیملی سسٹم مکمل خراب کر دیا جائے اور انہیں زندہ لاشے بنا کر چھوڑ دیا جائے دوستو یہ عورتیں تو آزادی کے چکر میں گھاروں سے نکل آتی ہیں پھر ان کے گھاروں میں ان کی بچوں کی پرورش سوشل میڈیا کرتا ہے جو کہ بچوں کے یہ سکھا رہا ہے کہ الگی بی ٹی ہوموسیکچوال فیمنزم یہ سب جائز اور نورمل باتیں ہیں مطلب یہ عورتیں خود تو آزادی کے چکر میں گھار سے نکل کر اپنی پوری نسل کا فیوچر تباہ کر دیتی ہیں ان کی زندگی اور ان کی آخرت دونوں کا یہ سودہ کر دیتی ہیں اگر ان عورتوں کو اتنا ہی خیال ہے دوسری عورتوں کے حقوقوں کا تو انہوں نے ابھی تک دکٹر آف یا صدیقی کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی ان عورتوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی جن کے واقعی میں حقوق مارے جا رہے ہیں تو دوستو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی عورتوں کے حقوق نہیں مانگ رہے ہیں بلکہ دجالی نظام بے آئی آئی الگی بی ٹی گے لیزبینز بائی سیکشل ٹرنسجنڈر اور ہوموسیکچوالیٹی کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ ازادی کے نام پر گھروں سے نکلنے والی یہ عورتیں یورپ کی عورتوں کی زندگیوں سے انسپائر ہیں اور یہ ان کو صرف ان کی سوشل میڈیا کی لائف سٹائل سے جج کر رہی ہیں اور اسی سے متاثر ہیں اگر انہوں نے ان کی پرسنل لائف کو دیکھا ہوتا تب انہیں پتا چلتا کہ مغربی ممالک میں عورتوں کو سوائی ٹیشو پیپر کے اور کچھ نہیں سمجھا جاتا اور کس طرح ان کا یوز کر کے پھر ان لڑکیوں کو بیار و مددگار چھوڑ دیا جاتا ہے مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کثیر تعداد میں ایسی عورتیں بھی موجود ہیں جو کہ انہی ازاد مارچ والی عورتوں کے خلاف ہیں کیونکہ انہیں علم ہے کہ اسلام نے تمام حقوق انہیں چودہ سو سال پہلے ہی دے دیئے تھے اور اب اس طرح کے شرمناک کام کر کے وہ اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا تو کیا اس کا سوچ بھی نہیں سکتا تو دوستو ان فیمنسٹ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اسلام کو سمجھیں تاکہ انہیں سمجھ آسکے کہ ان کے اصل حقوق ہیں کیا اور یہ مانگ کیا رہی ہیں اور کس طرح دجالی سازش میں گرفتار ہو کے یہ عورتیں اپنے مذہب سے ہی بغاوت کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے اور تمام مسلمان عورتوں کو اس سے محفوظ رکھے آمین اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگٹ نکال لیا کریں یہ چیز ان کے لیے موجب شناخ تو انتیاز ہوگی تو کوئی ان کو عیزہ نہ دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے تو دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ نے آج کیسے ویڈیو سے کوئی بھی نئی انفرمیشن گین کی ہے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بولیں تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو